بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دلیشیس پاکستانی کزین میں آج ہم دو طریقے سے گریل بنانے جا رہے ہیں ایک ڈرائی گریل بنا رہے ہیں اور دوسری گریوی والی سب سے پہلے ہم ڈرائی گریل بنائیں گے اس کے لئے ہم ایک پتیری میں 750 کرام یا 3 پاؤ چاپے اور ہڈی چربی والا گائے کا گوشت لیں گے اس میں ایک میڈیم پیاس کو موٹا موٹا کٹ کر ڈالیں گے ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون ادرک پیسٹ ایک ٹی سپون لیشن پیسٹ تین ٹی سپون دہی اور ایک کپ پانی ڈال کر مکس کر لیں گے اور چولے پر چڑھا دیں گے پہلے تیز آج کریں گے جب اوبال آ جائے تو دھنی آج پر ڈھک کر گلنے کو چھوڑ دیں گے بیچ میں اگر پانی کم ہو جائے تو اور ڈال دیں گے جب گوشت مکمل طور پر گل جائے تو اس کو بھون دیں گے ہمیں دھائی گھنٹے لگ گیا گوشت گلنے میں اب گوشت گل چکا ہے پانی بھی خوشک ہو چکا ہے ایک فرائنگ پین میں گوشت کے آئل کو ڈالیں گے اور گریل کو فرائی کر لیں گے ایک طرف سے گولڈن ہو جائے تو پلٹ کر دوسری طرف سے بھی گولڈن کر لیں گے اور اوپر سے کالی میر چھڑک کر سرف کر دیں گے موسیقی بھی گوشت گلنے میں یہ دیکھیں کتنا نرم اور جوسی بنا ہے اور ٹیسٹ تو ہے ہی زبردست لیجے دوستوں ہماری مزیدار ڈرائی گریل تیار ہے اس کو بغیر روٹی چاول کے خالی ہی کھائے جاتا ہے تو بہت مزہ آتا ہے سرکے والی پیاس کے ساتھ اس کا مزہ دبالا ہو جاتا ہے اب ہم دوسرے قسم کی گرین تیار کریں گے یہ بھی بہت مزیدار ہوتی ہے اس کے لیے ہم سوا کلو چاپیں ہڈی اور چربی والا گائے کا گوشت لیں گے اس میں ایک ٹیسپون لامرچ ایک ٹیسپون کالی مرچ ایک ٹیسپون نمک دو ٹیسپون ادھرک پیسٹ چار ٹیسپون دہی دو ٹیسپون پبیتہ پیسٹ ورن اڈ ہاف کب پیسی ہوئی پیاس ڈال کر اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور میرینیڈ ہونے کے لیے اوورنائٹ فریج میں رکھ دیں گے اب ہم ککل میں گوشت ڈالیں گے آپ چاہے تو پتیلی میں بھی پکا سکتے ہیں ہلکی آنچ پر رکھ کر چھوڑ دیں اور گوشت کرنے تک پکا لیں ہاف کب پانی سے پیالے کے مسالے کو دھو کے وہ بھی گوشت کے اندر ڈال دیں گے جب ویٹ چلنے لگے تو 15 منٹ کے لیے کوکر کو چلا لیں گے 15 منٹ تک کلا کر اس ٹیم کے نکل جانے پر کوکر کو کھول کر گوشت کو دیکھ لیں گے گوشت اچھی طرح سے کل چکا ہے اب اس کو تیز آنچ پر بھول لیں گے گریل بھون کر تیار ہو چکی ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کر لیں گے اب اوپر سے کالی میر چھوڑ دیں گے یہ دیکھیں کتنا مزیدار گریوی والا گریل تیار ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ریسپیز ضرور پسند آئیں گی اور آپ ان کو ضرور ٹرائے کریں گے اگر آپ نے ابتدہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کمیٹس بھی کیجئے جزاک اللہ خیر